موسیقی اس لیسن میں میں آپ لوگوں کو جو ایک چیز بتانے جا رہا ہوں یہ بہت ہی زیادہ امپورٹن چیز ہے اور خاص طور پر آن لائن مارکٹ پلیسز کے حوالے سے اس کی اسائنمنٹس بہت زیادہ اویلیبل ہیں یہ چیز ہے جناب علی ویب سائٹ ڈیزائن ہم لوگ اب بات کرنے جا رہے ہیں ویب سائٹ ڈیزائن کے حوالے سے اچھا تھوڑا سا پہلے تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کا کانسپ کلیر کرنا چاہوں گا ویب سائٹ کے حوالے سے کہ ویب سائٹ ہوتی کیا ہے بیسیکلی ویب سائٹ is a source of information جس طرح سے ہمیں کوئی بھی چیز جب ہم گرافک ڈیزائن میں ڈیزائن کرتے ہیں اس کے طرح ہم کوئی بھی میسج جو ہے وہ کنوے کر رہے ہوتے ہیں لیکن ویب سائٹ جو ہے یہ خاص طور پہ ایک پیور source ہے information کا کسی بھی چیز کے بارے میں جب بھی آپ کسی بھی company کی ویب سائٹ open کرتے ہیں تو بیسیکلی آپ اسی لیے open کرتے ہیں کیونکہ آپ اس company کے بارے میں جاننا چاہ رہے ہوتے ہیں یا اس کے کسی product یا service کے حوالے سے information حاصل کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو بیسیکلی information provide کرنا یہ کام ہے جناب علی ویب سائٹ کا اور digital میڈیا کے آنے کے بعد اور digitalization کے دور کے بعد جس میں آج ہم جو ہے وہ زندہ ہیں اس دور میں ویب سائٹ جو ہے یہ ایک بہت زیادہ important medium کا role جو ہے وہ اب ادا کر رہی ہے اور اس کے اوپر spending بھی جو ہے وہ اب کافی زیادہ ہونا شروع ہو چکی ہے اچھا جی یہ تو ہمیں دیکھ لیا کہ ویب سائٹ جو ہے وہ basically it's a source of information اب یہ جو information ہے یہ ایک خاص hierarchy یا order کے اندر ہونا ضروری ہے دیکھیں آپ جب بھی کسی بھی ویب سائٹ کے اوپر جاتے ہیں تو اس کے اوپر آپ کو اس company یا brand کے حوالے سے کافی زیادہ information ملتی ہے فرض کریں کہ اگر وہ information کسی خاص order میں موجود نہ ہو اور تمام چیزیں آگے پیچھے فمبلڈ ہوں تو آپ کو کوئی بھی چیز سمجھ میں نہیں آئے گی اس company کے بارے میں لہٰذا جو پہلی چیز ہم ویب سائٹ کو design کرنے سے پہلے کرتے ہیں وہ ہم یہ کرتے ہیں کہ جو information ہم نے اس ویب سائٹ کے ثروب provide کرنی ہوتی ہے ہم اس کو streamline کر لیتے ہیں ایک خاص order اور hierarchy کے اندر لے آتے ہیں اب یہ جو order یا hierarchy ہم نے create کرنا ہوتا ہے یہ ہم create کرتے ہیں جناب علی web tree کے ثروب web tree basically ایک information کا ایسا جال ہوتا ہے ایک ایسا جس طرح سے ہم لوگوں کو معلوم ہے کہ درخت ہوتا ہے تو اس کے اندر ایک roots ہوتی ہیں پھر stem ہوتی ہیں اور مختلف شاخے ہوتی ہیں تو ہم basically کسی بھی information کو ویب سائٹ کے لیے اسی طرح سے ہم پہلے divide اور اس کو align کرتے ہیں ایک خاص طریقے سے کہ step by step viewer کو وہ information جو ہے وہ دیکھنے کو ملے اور وہ اس کو آسانی سے understand کر سکے اچھا web tree کے بارے میں مزید چیزیں discuss کرنے سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا ویب سائٹ کی جو important types ہیں ان کے حوالے سے بھی تھوڑا سا guide کرنا چاہتا ہوں ویب سائٹ کی اس کے جو سبجیکٹ وغیرہ کے حوالے سے کچھ different types ہیں مثال کے طور پر اگر ہم دیکھیں تو کچھ business ویب سائٹ جو ہیں یہ ہم عام طور پر سب سے زیادہ دیکھتے ہیں business ویب سائٹ کا مطلب ہے کہ کسی بھی company کی product یا service وغیرہ کو بے شک وہ product بیچ رہی ہو یا service بیچ رہی ہو جب business کے point of view سے یعنی کوئی بھی چیز sale کرنے کے point of view سے کوئی بھی company یا brand اپنی ویب سائٹ بناتا ہے تو that is called business ویب سائٹ اچھا اسی طرح سے پھر e-commerce ویب سائٹ آج کل بہت زیادہ trend کے اندر ہیں اور بہت زیادہ hot favorite ہے e-commerce ویب سائٹ جیسے کہ اگر میں آپ کو example دوں تو یہ aliexpress کے نام سے یہ جو ایک ویب سائٹ ہے یہ بہت زیادہ famous ہے اس کے علاوہ amazon جو ہے یہ موجود ہے یہ تمام وہ ویب سائٹ ہیں جن کے through customers یا جو viewers ہیں وہ directly shopping کر سکتے ہیں اور directly کوئی نہ کوئی چیز جو ہے وہ خرید سکتے ہیں تو یہ e-commerce ویب سائٹ بھی آج کل کافی زیادہ جو ہے وہ پائی جاتی ہیں اچھا اس کے علاوہ media sharing ویب سائٹ جیسے کہ youtube youtube جو ہے یہ ایک ایسی ویب سائٹ ہے جس کے اوپر media جو ہے وہ share کیا جاتا ہے ویڈیو کی form میں اور اسی طرح سے اور کچھ ویب سائٹ بھی ہیں جن کے اوپر different forms کے اندر media جو ہے وہ آپ سے share کیا جاتا ہے اسی طرح social communication ویب سائٹ جیسے کہ facebook definitely اس کے بارے میں تو ہمیں مطلب سب کو پتا ہے کہ facebook جو ہے یہ ایک social communication ویب سائٹ ہے جس کے through ہم جو ہے وہ socially communicate کرتے ہیں online اچھا اس کے علاوہ کچھ entertainment ویب سائٹ ہوتی ہیں جیسے کہ netflix اب یہ جو ہے وہ ایک ایسی ویب سائٹ ہے جو کہ آپ کے لیے source of entertainment ہے اور جو viewer ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ movies یا songs یا اس طرح سے اور کوئی بھی جو entertainment کے sources ہیں وہ حاصل کر سکتا ہے اچھا اسی طرح سے پھر کچھ ویب سائٹ آ جاتی ہیں portfolio ویب سائٹ جیسے کہ enhance.net جو ہے اس کے بارے میں میں پہلے بھی آپ سے ذکر کر چکا ہوں اب یہ ایک portfolio بیس ویب سائٹ ہے جس کے اوپر artists اور designers اور creative community جو ہے وہ اپنا کام اپنا portfolio جو ہے وہ share کرتے ہیں تو اس طرح کی بھی ویب سائٹس ہوتی ہیں جن کے اندر کام جو ہے وہ آپ دکھا سکتے ہیں اور portfolioز اپنے شیئر کر سکتے ہیں اچھا اسی طرح سے پھر کچھ non-profit ویب سائٹس ہوتی ہیں کچھ ایسے اداروں کی انجیوز کی یا اداروں کی جو کہ non-profit organizations ہوتے ہیں جو کہ لوگوں کی فلاہ و بحبود کیلئے کام کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی جو ویب سائٹس ہوتی ہیں یہ کہلاتی ہیں جنابی علی non-profit ویب سائٹس تو یہ میں نے آپ لوگوں کو subject کے حوالے سے divide کر کے بتایا کہ main website کی کون کونسی types majorly جو ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں انٹرنیٹ کے اوپر وہ کونسی ہیں اچھا چلیں جی اب میں آپ کو ویب ٹری جو میں ابھی آپ کو بتا رہا تھا اور جو میں اس لیسن میں آپ کو clear کرنا چاہتا ہوں کہ ویب ٹری actually کیا ہوتا ہے اور ویب سائٹ میں اس کی کیا importance ہے اس کے حوالے سے ہم کچھ مزید بات کرتے ہیں میں آپ کو ایک example دکھانے والا ہوں کہ for example اگر میں as an artist یا as a designer اگر اپنی ویب سائٹ بنانا چاہوں تو میں اپنے بارے میں جو information اس ویب سائٹ پر provide کرنا چاہوں گا وہ میں اس کا ویب ٹری جو ہے وہ کس طرح سے بناوں گا ویب ٹری جب میں کہتا ہوں تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں اس کا ایک چارٹ اس information کا کس طرح سے provide کروں گا اور اسے کس طرح سے ایک order میں لے کے آوں گا سب سے پہلے ہمیں home کا button ایک نظر آ رہا ہے یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ home کی ایک جو basic information ہے جو basic پہلا step ہے وہ ہم آ رہا ہے اس کے بعد biography ایک شاخ بن گئی اس کے بعد جناب علی education ایک شاخ بن گئی اس کے بعد جناب experience یا جو projects وغیرہ آگئے وہ ایک شاخ بن گئی اس کے علاوہ ہمارے پاس یہاں پہ portfolio جو ہے وہ ایک بہت important اس کے اوپر ایک جو ہے وہ domain of information ہے پھر اس کے بعد clients جو ہیں وہ ایک اور شاخ بن گئی اب یہ تمام وہ important وہ headings ہیں آپ ان کو headings کہنے domains کہنے جو بھی کہنے کہ ان کے under باقی تمام information جو ہے وہ ہم share کریں گے جس طرح سے اگر ہم education کے اندر دیکھیں تو اس میں schooling آ جاتی ہے college university آ جاتا ہے پھر اس کے بعد اگر ہم جناب علی experience پہ آئیں تو job experience one job experience two and so on تو یہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ میں نے different devians کر کے آپ کو دکھائیں کہ اگر for example کوئی بھی artist یا designer اپنی website جو ہے وہ design کرے تو وہ information کو کس طرح سے divide کرے گا یہ جو devian ہے this is called web tree اچھا اب میں آپ کو ایک دو برینڈز کی جو ہے وہ website سکھانے والا ہوں اور میں اس میں سے آپ کو مزید یہی چیز دوبارہ ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ انہوں نے اپنے web tree کو کس طرح سے define کیا ہوا ہے for example یہ roddo watches ایک بہت زبدس برینڈ ہے پوری دنیا میں famous ہے watches کا اس کی اگر ہم website دیکھیں تو یہ main page ہے اور اگر ہم اس کے اوپر جو لوگوں کے آگے جو پہلا important link دیا ہے collections کا اس کے اوپر click کریں تو یہ ایک نیا page open ہو جاتا ہے جس کے اوپر ان کی تمام جو گھڑیوں کے models ہیں جو کہ وہ دکھانا چاہ رہے ہیں sale کے لیے وہ collection کے اندر پڑی ہوئی ہیں تو اب یہ ایک main important information collections اور پھر اس کے اندر جو collection کے اندر watches پڑی ہوئی ہیں وہ اسی طرح سے اگر ہم about roddo پہ اگر آئیں گے اور scroll کریں گے تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر مزید جو roddo کے جو company ہے brand ہے اس کے حوالے سے مزید کافی ساری information جا وہ یہاں پہ given ہے اسی طرح سے emirates airline roddo watches ایک product ہے اور emirates airline ایک service ہے تو یہ service industry کے حوالے سے ہم emirates airline کی website کو دیکھ لیتے ہیں اس میں بھی اگر ہم آ کے دیکھیں تو یہ اس کا main page ہے جو کہ اس وقت آپ کے سامنے ہے اگر اس کے اندر میں bookings میں آؤں تو یہ دیکھیں جو bookings کا schedule ہے اور طریقے ہیں bookings کرنے کے وہ ساری information bookings کے حوالے سے دی گئی ہے اسی طرح سے اس کے بعد جو next source انہوں نے دیا ہے وہ manage your bookings کا ہے تو اگر آپ manage your bookings میں آ جائیں تو آپ personally جو بھی اپنی flight book کرتے ہیں یا جو بھی آپ booking کرتے ہیں emirates airline کے حوالے سے اس کو manage کرنے کے لیے انہوں نے کئی سارے جو یہاں پہ button دے رکھیں یا sources دے رکھیں تو جناب آپ لوگوں نے دیکھا کہ basically website کا structure information کے point of view سے کس طرح سے بنایا جاتا ہے information کو کس طرح سے divide کیا جاتا ہے اور پھیلایا جاتا ہے تاکہ viewer جو ہے اس کو تمام information اس website کے حوالے سے اس brand کے حوالے سے product service وغیرہ کے حوالے سے proper طریقے سے مل سکے اور وہ اس کو easily understand کر سکے اور digest کر سکے انشاءاللہ تعالی آنے والے lessons کے اندر میں آپ لوگوں کو website کے حوالے سے کچھ چیزیں design کر کے بھی دکھاؤں گا موسیقی